سن میرے دل ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جہاں پر صدر اب بہت زیادہ ڈسٹرپ ہوتی ہے اسے سمجھ نہیں آرہی کہ آخر وہ کرے بھی تو کیا کرے جبکہ اب اسے یہ بھی نظر آرہا تھا کہ اس کے گھر کا حالات بہت ہی دن بہ دن بڑے ہوتے جائیں گے اور زیویار بھی کافی پریشان ہے اسے سمجھ نہیں آتی کہ زیویار ایسی باتیں کیوں کرتا ہے سابق کو لئے کر وہ بہت زیادہ علجاتی ہے اور فرزانہ بھی کافی علجی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ اسے تو خود کا ہوش نہیں ہوتا اس کا شور اچانک سے اس دنیا سے چلا گیا اس کی تو سمجھ سے باہر تھا لیکن دوسری طرح زیویار اپنی بیماری کو لے کر کافی زیادہ ڈسٹرپ ہوتا ہے اور سب سے علجا علجا ہی رہتا ہے اسے سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ اپنی بیماری اب شیئر کرے بھی تو کس کے ساتھ کرے زیویار یہ سوچ سوچ کر بہت روتا ہے کہتا ہے کہ بابا آپ میں بیماری کا سن کر اس دنیا سے چلے گئے میں تو ابھی تک زندہ ہوں جانا مجھے تھا لیکن مجھ سے پہلے آپ کیسے جا سکتے ہیں یہاں پر صدف کو جب شک ہوتے تو صدف کہتی ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ معلوم کرنا ہوگا کہ زیویار کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اب جیسے ہی اپنے باپ کی روم کو چیک کرتی ہے تو وہاں سے اسے زیویار کی ریپورٹس مل جاتی ہے ریپورٹس دیکھنے کے بعد اسے پتا چل جاتے ہیں کہ زیویار تو بلڈ کینسر کا پیشنٹ ہے یہ دیکھنے کے بعد وہ بہت ہی زیدہ روتی اور کہتی ہے کہ شاید میرے باپ کے جانے کی بھی یہی وجہ تھی کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ ان سے یہ برداشت ہی نہیں ہوا کہ ان کا بیٹا ایک بلڈ کینسر پیشنٹ ہے اور وہ کبھی بھی اتنا خرچہ افورٹ نہیں کرنے والے تھے اب وہ سوچتی ہے کہ جب عبداللہ بلال نے پوچھا تھا اس سے کہ آخر میں تمہارا برابائی ہونے کی حیثیت سے تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں اس لئے زیویار نے یہ کہہ دیا تھا کہ کچھ بھی نہیں لیکن دوسری طرف بلال عبداللہ بھی اس بات کو سوچ سوچ کر بہت پریشان ہے کہ آخر کیوں صدف اس آفیس کو جوائن کرنے کا نام نہیں لے رہی وہ سوچتے ہیں کہ صدف کو یہ آفیس جوائن کرنا ہوگا اب وہ ہمشاہ سے کہتا ہے کہ ہمشاہ تم جا کر اس سے بات کرو کیا وجہ ہے وہ یہاں پر جوائننگ کیوں نہیں دے رہی یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ ٹھیک ہے لیکن ہمشاہ پھر سوچتی ہے کہ جب بلال عبداللہ اس کے گھر گیا تھا تو وہ تب باہر نہیں آئی تھی تو آخر وہ یہاں پر آفیس جوائن کیسے کر سکتی ہے کیونکہ ہمشاہ نے اسے یہی کہا تھا کہ تم جانتے ہو کینیڈا سے واپس آیا ہے تمہارے باپ کے موت کی خبر سن کر تازیت کے تمہیں یہاں پر آنا چاہیے جبکہ فرزانہ بھی اس کے آنے پر کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہے کہ آخر کار اتنا بڑا انسان ہو کر وہ اس کے گھر آیا ہے تو اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ اگر کوئی انسان اتنا بڑا ہو کر ہمارے اتنے چھوٹے سے گھر میں آ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں اس کے آگے بیٹھ سکتے جا کر یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ آپ نے ہی تو کہا تھا کے لڑکیوں کو لے کر اس کی ریپٹیشن بلکل بھی اچھی نہیں تو پھر آپ مجھے ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں یہ بات سننے کے بعد فرزانہ کہتی ہے اتنا بڑا انسان تمہارے گھر آ سکتے ہیں تو پھر ہمیں سب کچھ بول جانا چاہیے چاہے وہ پھر باپ کی تازیت کرنے کیلئے ہی کیوں نہ آ رہا ہو یہ بات سننے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ بول سکتی ہیں لیکن یہ سب کچھ میں نہیں بول سکتی یہ بات سنن کر وہ بہت زدہ حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بس کر دو صدف آخر کب تک یہ سب کچھ تم کرتی رہو گے صدف کہتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا آخر آپ کو اتنی پریشانی کیوں ہو رہی ہے اب فرزانہ کہتی ہے کہ تم جانتی ہو کہ اس نے تمہارے زیویار بائی سے بھی یہ کہا تھا کہ آخر میں تمہارا بڑا بائی ہوں اور بڑا بائی ہونے کی حیثیت سے کیا کر سکتا ہوں تمہارے بائی نے بھی اسے یہی کہہ دیا کہ وہ اس کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن یہ بات سننے کے بعد اب ہمشہ کافی زدہ ڈسٹرورب ہوتی ہے ہمشہ کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں اس طرح سے صدف کر رہی ہے اب وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بوس آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا میں بات ضرور کروں گی اگر وہ مان گئی تو میں اسے یہاں پر آنے کا ضرور کہہ دوں گی یہ بات سن کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اس سے بات ضرور کرنا کیوں کہ اب اس کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں اس کے مالی حالات بہت ہی برے ہو چکے ہیں اس لئے اسے یہاں پر جواب کرنا بہت ہی زدہ ضروری ہے یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں بات ضرور کروں گی اس کے بعد اگر وہ یہاں پر آ جاتی ہے تو ویلن گوڈ اگر نہیں آتی تو اس کی مرد یہاں پر صدف بہت ہی ڈسٹرورب ہوتی ہے اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے اور جب سے وہ عزیویار کی ریپورٹس دیکھ چکی ہے تب سے تو وہ بہت پریشان ہے لیکن اس کی ماں کو آج تک سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر یہ اتنی پریشان کیوں ہیں اور اس کی پریشانی کی کیا وجہ ہے یہاں پر فرزانہ بھی اس سے پوچھتی ہے کہ مجھے بتاؤ آخر کیا وجہ ہے وہ کہتی ہے کوئی وجہ نہیں اور نہ ہی میں کوئی پریشان ہوں آخر آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں پریشان ہوں یہ بات سن کر کہتی ہے کہ اگر تم پریشان نہ ہوتی تو میں تم سے کبھی بھی نہ پوچھتی کیونکہ تم پریشان ہو اس لیے تو میں تم سے پوچھ رہی ہوں یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے دل ہی دل میں کہ آخر آپ کو میں بتاؤں بھی تو کیسے بتاؤں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اگر میں آپ کو یہ سب کچھ بتا دوں گی تو بہت ہی برا ہو جائے گا اور آپ کبھی بھی یہ بات برداشت نہیں کر پائیں گی جبکہ بابا اس دنیا سے چلیں گے ہیں تو میں نہیں چاہتی کہ آپ بھی اس دنیا سے چلے جائے مجھے ابھی آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ فرزانہ کہتے ہیں کہ آخر کیا ہوا کس سوچ میں تم پڑ گئی ہو وہ کہتی ہے کچھ بھی نہیں میں کسی سوچ میں بھی نہیں پڑی لیکن آپ بس زیویار کا خیال رکھا کریں اب اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ زیویار کالیج جانے سے کیوں انکار کرتا ہے اسے تو وہ سکول نہیں جاتا وہ اب کہتی بھی نہیں ہے جب بھی اس کی ماں کہتی تو اسے یہی کہتی ہے کہ اگر وہ سکول نہیں جانا چاہتا تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اسے سکول جانے کے لئے فرز کرنا چاہیے یہ بات سنکا کہتی ہے کہ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم اس طرح کیوں کر رہی ہو اپنے بائی کا ساتھ کیوں دے رہی ہو یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ نہیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی بلکہ میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں کہ اگر وہ نہیں جانا چاہتا تو ابو کی وجہ سے وہ کافی زیادہ ڈسٹرپ ہے اس لیے آپ اسے فرز نہیں کر سکتی جانے کے لئے یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ آخر تم ایسا کیسے کر سکتی ہو تم تو اس کی سٹڈی کو لے کر کافی زیادہ شیستی سو اتنی لا پرواہ کیسے ہو گئی یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ وقت اور حالات انسان کو بہت ہی لا پرواہ بنا دیتے ہیں اب ایک دفعہ سے پھر بلال عبداللہ فرزانہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں ہمشاہ کو لے کر یہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ آخر دوبارہ یہاں پر یہ کیوں آئے ہیں اب جیسے ہی بلال عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ آپ کو میری بہت زیادہ ضرورت ہے یہاں پر چلائے کیونکہ میں مرزا صاحب کے احسانات کبھی بھی نہیں اتار سکتا ان کے بہت احسانات ہیں مجھ پر وہ مجھے میرے باپ کی طرح ٹریٹ کیا کرتے تھے ان کی موت کا صدمہ مجھے بھی بہت زیادہ ہے مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ مرزا صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں اب فرزانہ کو وہ بتاتا ہے کہ جب وہ میرے ساتھ تھے تو ان کی کنڈیشن کافی زیادہ خراب ہو رہی تھی ان کو بہت زیادہ پسینہ آ رہا تھا میرے پوچھنے کے بعد بھی انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا انہوں نے یہی کہا کہ کچھ بھی نہیں اور ایسی کوئی بھی بات نہیں میں نے تو ان سے بہت ہی پوچھا کاش کہ مجھے وہ اس وقت کچھ تو بتا دیتے اگر اپنی پریشانی میرے ساتھ شئر کر دیتے تو شاید میں ان کے لیے کچھ کر پاتا یہ بات سننے کے بعد اب فرزانہ کہتے ہیں کہ وہ بہت خوددار آدمی وہ کبھی بھی اپنی کوئی بات کسی کے ساتھ شئر نہیں کرتے تھے بیلال عبداللہ سر آپ اتنی بات تو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے یہ بات سننے کے بعد کہتے ہیں کہ جی بلکل یہ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں وہ کبھی بھی کسی سے کبھی بھی اپنی بات شئر نہیں کرتے تھے لیکن کاش کہ انہوں نے میرے ساتھ کی ہوتی تو میں ان کا کوئی نہ کوئی تو کام کر ہی دیتا یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ شاید ہماری قسمت میں جدائی لکھی تھی یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ آپ نہیں جانتے ہم کتنا بے بس اور مجبور ہو چکے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ آنے والی زندگی میں کیا ہوگا یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ کوئی بھی نہیں ہوگا آپ فکر مت کیجئے اللہ تعالی انسان کے لئے جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ بہتری ہوتی ہے لیکن ہم انسان کبھی بھی اس بات کو سمجھ نہیں پاتے یہ بات سننے کے بعد اب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو اگر مناسب لگے تو آپ صدف کو میں آفس میں بیچ سکتے ہیں میں نے ان کا اپائنٹمنٹ لیٹر بھی ایشو کر دیا تھا کیونکہ میں ہی چالا تھا کہ مرزا صاحب میرے ساتھ جاب کرتے ہیں تو ان کی بیٹی میرے ہوتے ہوئے کہیں اور جاب کرسکے یہ بات سننے کے بعد اب کہتی ہے کہ یہ تو آپ کا براپن ہے کہ جو آپ یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں لیکن آپ فکر مت کریں بہت ہی جلد صدف آپ کو جوائننگ دے گی آخری گر کا خرچہ بھی تو چلانا ہے یہ بات سننے کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں مجھے امید ہے کہ جلد ہی صدف جوائننگ دے دے گی صدف کو وہاں پر کسی بھی تہاں کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس بات کی گرنٹی میں آپ کو دیتا ہوں یہ بات سننے کے بعد اب صدف بہت ہی زیادہ گصہ ہوتے ہیں کہ آخر اما کیوں اس طرح سے اس سے بات کر رہی ہے آخر جب میں وہاں پر جوائننگ نہیں دینا چاہتی تو کیوں وہ بار بار ان کو میری جوائننگ کے بارے میں کہہ رہی ہیں مجھے کبھی بھی وہاں پر جوپ نہیں کرنی لیکن اب جیسے عبداللہ جاتا ہے تو اب صدف کہتی ہے کہ اما آپ کو یہ سب کچھ اسے کہنے کی ضرورت کیا تھی جب آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میں اس کے پاس اب کوئی بھی جوپ نہیں کرنا چاہتی یہ بات سننے کا کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا کیا گھر کا کھرچہ چلانے کے لیے تمہارا زیویار باہی اب باہر جائے گا جب یہ بات سنتی ہے تو اب سوچتی ہے کہ بلکل بھی نہیں میں اسے باہر جانے کی اجازت نہیں دے سکتی کیونکہ اگر وہ یہاں سے چلا گیا تو بہت ہی برا ہو جائے گا اس کی طبیعت تو پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے اور میں اسے ایسے باہر جانے کی اجازت کیسے دے سکتی ہوں اب یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے اب آپ فکر مت کریں آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں عبداللہ بلال کے پاس نوکری کروں تو میں اس کے پاس نوکری ضرور کروں گی یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ دیکھو صدف تمہارے باپ کے جانے کے پاس میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں تمہیں اس طرح سے نوکری کرنے کا کہوں گی تمہیں پیسوں کی خاطر گھر سے باہی نکالوں گی لیکن آخر اب کروں بھی تو کیا کرو تم بھی تو اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتی ہو کہ آخر گھر کے حالات کس طرح کے ہو چکے ہیں یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ ہاں سنو سمجھ بھی سکتی ہوں اور جان بھی سکتی ہوں یہ بات سنن کا کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ تم اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ گئی ہوگی اور تم یہ کام بھی ضرور کروگی یہ بات سننے کا کہتی ہے کہ ہاں کل اب بلا کے ہاں آفیس جاؤں گی اور جا کر میں فرسٹ انٹرویو دے کر ضرور آؤں گی یہ بات سننے کا کہتی ہے کہ یہ تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا اگر تم ایسا کرتی ہو یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اب چلی جاتی ہے اپنے روم میں جا کر اور کہتی ہے کہ اگر یہ سب کچھ کر رہی ہوں تو صرف اور صرف میں زیویار کی وجہ سے کر رہی ہوں ادروائس میں کبھی بھی ایسا نہ کرتی کیونکہ میں ایسا کرنے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی لیکن اب اتنا مجبور ہو چکی ہوں کہ شاید اپنے ہاتھوں سے مجبور ہونے کے بعد مجھے یہ سب کچھ کرنے کے لیے اب اپنے بائی کی زندگی بچانے کے لیے اس جگہ پر جا کر نوکری تو اب کرنی پڑے گی سن میرے دل ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جہاں پر صدق اب بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر وہ کرے بھی تو کیا کرے جبکہ اب اسے یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ اس کے گھر کا حالات بہت ہی دن بہ دن برے ہوتے جائیں گے اور زیویار بھی کافی پریشان ہے اسے سمجھ نہیں آتی کہ زیویار ایسی باتیں کیوں کرتا ہے سابق کو لئے کر وہ بہت زیادہ علجاتے ہیں اور فرزانہ بھی کافی الجی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ اسے تو خود کا ہوش نہیں ہوتا اس کا شور اچانک سے اس دنیا سے چلا گیا اس کی تو سمجھ سے باہر تھا لیکن دوسری طرح زیویار اپنی بیماری کو لے کر کافی زدہ ڈسٹرب ہوتا ہے اور سب سے الجا الجا ہی رہتا ہے اسے سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ اپنی بیماری اب شیئر کرے بھی تو کس کے ساتھ کرے زیویار یہ سوچ سوچ کر بہت روتے کہتا ہے کہ بابا آپ میں بیماری کا سن کر اس دنیا سے چلے گئے میں تو ابھی تک زندہ ہوں جانا مجھے تھا لیکن مجھ سے پہلے آپ کیسے جا سکتے ہیں یہاں پر صدف کو جب شک ہوتے تو صدف کہتی ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ معلوم کرنا